آپ کے پاس مین انٹر فیس آ جائے گا چھا آپ کا یہاں پہ آپ کے پاس فار اگزمپل ڈیلی سیل کا مڈیول ہے اس طرح کا ڈیلی سیل آپ کے پاس جو بھی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ مینج کریں گے اب فار اگزمپل سب سے پہلے آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے آپ جس ایفٹو پریس کریں گے دن او ساو کسٹمر کا ایٹومیٹک لینے آریکارڈ یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا اب وہ آپ کے پاس جو پروڈیکٹ لے کے جاتا ہے یہاں پہ آپ جس سیچ کریں گے دن او ساوٹر کی ڈیٹیل فار اگزمپل کوئی بھی پروڈیکٹ فار اگزمپل ٹیبلٹس ہم سے وہ لے کے گیا ہے آپ جسٹ سیلیکٹ کریں ٹیبلٹس دن یہاں پہ ایٹومیٹک لی اس کی پرائیس آ جائے گی اس کی پرائیس کتنی ہے یہاں پہ فار اگزمپل پینڈل ایکسٹر لے کے گئے آپ ایڈ پہ کلک کریں یا تھو کی بورڈ اپ کنٹرول پلس ایوان کی مدد سے وہ پروڈیکٹ یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ ساوٹر بتا رہا ہے کہ وہ اسٹم آپ سے کتنی ایٹم لے کے جا رہا ہے اندن اسی طرح اگر کوئی اور کوئی پروڈیکٹ لے کے جاتا ہے یہاں پہ آپ جسٹ اس کے فرس لیٹر لکھیں جو بھی آپ کے پاس میڈیس ہیں یا جو بھی پروڈیکٹ ہے اندن سافٹر ایٹومیٹکلی آپ کو اس کی پرائس بتا رہے گا اس کے سارے ڈیٹیل دے رہا ہے اس آفٹر کی مدد سے آپ فار اگزمپل ابھی یہ آپ کے پاس ہے فار اگزمپل یہاں پہ میں آپ کو یہ تکتا ہوں یہ کوئی ٹیبلٹس لے کے جا رہا ہے ابھی آپ اس ٹیبلٹس کو آپ تھری پرائسز میں بیس سکتے ہیں یعنی آپ اس کو اول سیل بھی پرائس ہے ہے اس کے ساب ایٹم فار اگزمپل یہ ٹیبلٹس ہے اس کے اندر ٹیبلٹس بڑی ہوئی ہیں ایک ٹیبلٹس کی پرائس کیا ہوگی یہاں سے آپ سب ایٹم سیٹ کریں انھیں نیوی میڈیس ان یہاں پہ سیچ کریں دیکھیں ایک جو ٹیبلٹس ہے اس کی پرائس ٹویٹی فائف ہے ایک ٹیبلٹس کی پرائس ٹویٹی فائف ہے لیکن اگر ہم بات ہنا ہے ایک ایٹم کی پورا جو پرائکٹ ہے اس کی پرائیس ٹو ففٹی ہے اس کے لئے اگر آپ ہول سیل جو آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر پروڈیکٹ انٹری میں دیفائنٹ کی ہوں گی یعنی اگر ایٹم پرائیس ہے تو ایٹم پرائیس کتنی ہوگی اس پروڈیکٹ کی سب ایٹم پرائیس ہافٹر ایٹومیٹکلی نکالے گا اندھن ہول سیل پرائیس بھی آپ یہاں پہ کچھ ڈیفائنٹ کریں گے پروڈیکٹ انٹری پہ کہ اگر یہ پروڈیکٹ کو اگر ہمارے سے ہول سیل پر رینا چاہتا ہے تو اس کو ہم نے کیا پرائیس دینا ہے اسے سیلٹ کریں دن ہول سیل آپ نے یہاں پر ٹور ففٹی ڈیفائنٹ کیا ہوا ہے وہ آ رہا ہے ایٹ کریں دن یہ پروڈیکٹ ایٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس بتا رہا ہے کہ یہ کسٹمر آپ سے تین پروڈیکٹ لے کے جا رہا ہے ہاں سے نکال سکتے ہیں طرح اس کا بھلڈ کریٹ ہو گئی اگر ٹو ٹورٹی اُس کا بھلڈ بننا ہے اس نے آپ کو فیہ پھنڈڈ پہ کیا ہے دن یہ ٹو 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 آپ نے اس کو بیگ کرنے اس طرح آپ یہاں پہ اس کا رکارڈ سیو کرنے ہے بار ان ایم بات کرتے ہیں اس طرح کیسے بھی سٹونٹس کرتے ہیں ایسا لگا اس کا رکارڈ سیو کر سکتے ہیں بار کسٹمر کا اب یہاں پہ آتے ہیں سی پروڈیکٹ انٹری آپ نے کیسے کرنے ہیں وہاں پہ اب یہاں پہ آپ کے بس پروٹیکٹ انٹری آ رہی ہے یہاں پہ آپ نے کمپنی سیلیکٹ کر رہی ہے فار اگر آپ ٹیبلٹس دے رہے ہیں یہاں سے آپ نے کٹیگریز بنائی ہوتی ہیں یہ ساری کٹیگریز آپ یہاں سے جا کے بنائیں گے ان سے پروٹیکٹس کی کٹیگریز ہے یہ ساری اب یہاں پہ ڈیفائن کریں گے یہاں سے آپ کٹیگریز سیلیکٹ کریں گے کٹیگریز آپ نے اس کے دنیا فار ایزمپل ٹیبلٹس آپ کے پروٹیکٹ ٹیبلٹس کی اپنے انٹری کرنی ہے یہاں پہ اپنے ٹیبلٹس کی بجائے آپ نے سیرپ انٹری کرنی ہے یہاں پہ وہ سیلیکٹ کریں گے اب آپ کے پروٹیکٹر نیم دینا ہے فار ایزمپل میں دیتے تھا ہوں پین اڈوڑ راو یہاں پہ اگر آپ اوڈ کی ذریعے اس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ دیفائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے انٹریٹی کتنی ہے آپ کتنے پروٹیکٹس لے کے آئے ہیں یہاں پہ وہ دیفائنڈ کریں اور آپ نے جو بیچنے ہیں مارکٹ میں وہ کیا پرائس ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہول سیل میں دینا ہے فار ایزمپل کوئی کسٹمر آپ کے پاس آ جاتا ہے جو اس سے ہول سیل بھی آپ نے پروائیٹ کرنا تو اس کو اپنے کتنی پرائیس میں دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ایڈ پر کریں یہ ایٹم سکسسفولی ایڈ ہو چکا ہے آپ کے اب ہم آ جاتے ہیں جی ڈیلی سیل پہ اب دیکھتے ہیں یہ ایٹم پروٹ ایڈ ہویا یعنی اب ڈیلی سیل پہ آگئی ہمارے پاس نیا کسٹمر آیا ایف ٹو کی مدد سے ہم نے اس کا نیا ریکارڈ بنایا اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پینرل ڈرابس کی طرف یہ دیکھیں میں نے ڈی لکھا تو ہمارے پاس ریکارڈ آگیا ہمارے پاس نیا و ٹراب پڑا ہوا ہے اور اس کی پریس 55 ہیک بری فائر پریس یہاں پہ ہم نے دی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی پروٹ ایکٹ ہم نے سیل کرنا ہے لیکن ہم نے ہول سیل پہ سیل کرنا ہے یہاں سے آپ ہول سیلعت کریں بھی ہین دن یہ دیکھیں ہول سیل پریس بھی ہم نے 55 کی ہوئی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جس کی پریس کیا واقع ہے پینرل ڈراب یہ دیکھیں ہمارے پاس پرچیز ریٹ بھی 55 کا ہے ایٹم پرائز اور خوال سے ریٹ بھی ہم نے 55 دیفین کیا ہوا ہے اس طرح آپ کو اپنے پروڈیکٹ سیل کر سکتے ہیں یہ سافٹر آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ فار اگزمپل اب ایک کسٹمر آپ سے پاس آیا اور اس نے پینڈال ایکسٹر آپ سے لی ہے اب یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے جی انہینڈ سٹاک یعنی آپ کے پاس سسٹم شاہب میں کتنے پینڈال ایکسٹر پڑے ہوئے ہیں اس کے لئے کوئی بھی پروڈیکٹ ہے اس کے لئے آپ کو انہینڈ سٹاک یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے جی کہ کسٹر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں فار اگزمپل اب یہ ایک کسٹمر ہمارے پاس آیا پینڈال ٹو اب یہ ہمارے پاس لے کے گیا جی 48 لے کے گیا ہے اب جب آپ ایڈ پر کلک کریں گے سافٹر رائیڈ لینڈ شکر دے گا یعنی منٹو سے کہ بتا رہا ہے کہ یہ پروڈیکٹ آپ کے پاس ختم ہونے والا ہے بلکہ نہ صرف یہ بتائے گا آپ کے پاس ایک لسٹ بنا دے گا وہ تمام پروڈیکٹ جو آپ کی شاب میں ختم ہونے والے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس ایک اور کسٹمر نے یہ بھی پروڈیکٹ لیا ہے یہ ہمارے پاس 68 ہے یہ کسٹمر اتنے پروڈیکٹ سی لے کے گیا ہے آپ ایڈ پر کلک کریں یہاں پر ایڈ لینڈ شو کر دی ہے گیٹ ٹوٹل پر کلک کریں یہاں پر اس کا سافٹ کسٹمر کا بیل بنا لیا بیل بنا لے کے بعد آپ اس کو آپ کو یوں پرنٹ کر سکتے ہیں اے فور سائز میں بھی پرنٹر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آپ کا نیمہ آ جائے گا آپ کا ٹیلی فون نمبر یہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی ان دن اگر آپ تھرمل پرنٹر کی مدد سے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں سمال سائز یہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو بل بنا ہے یہاں پر اس نے جو پیمنٹ کیا وہ انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ دیکھنا یہ جو پروڈیکٹ آپ کے پاس یعنی جو ریڈ لینڈ ہو چکے ہیں یعنی وہ سب پروڈیکٹ جو آپ کے پاس ختم ہونے والے ہیں سافٹر نے ایٹومیٹکلی ان کی ایک لیسٹ بنا لی ہوگی یہاں پہ آئیں سٹارک ایشو پہ یہ دیکھیں اب یہ آپ کے شاپ میں یہ دو پروڈیکٹ ہیں جو آپ کے پاس ختم ہونے والے ہیں یعنی پینڈو اور البنزول اور جو ریمیننگ ہے یعنی پندر رہ گئے ہیں اور یہ تیرہ پروڈیکٹ رہ گئے ہیں اور اس کے لئے یہاں پہ آپ سپیسیفک بھی دیکھ سکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے پاس پہ وہ تمام پروڈیکٹ شو ہوں جو سکسٹی سے کام ہیں آپ سکسٹی ٹائپ کریں ormuşیں سکسٹی ٹائپ کریں یہاں پہ آپ فیفٹی دیکھنا چاہتے ہیں فیفٹی ٹائپ کریں یہ سارے ڈیٹیل آگیا جی وہ سافٹر جو سکٹی سکم ہیں یہاں پہ وہ سارے لسٹ آپ کے پاس آگئی ہے یہ سارے پروڈیکٹ ہیں یہ 50 سے آپ کے پاس کام ہیں category wise آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس tablets کتنی رہ گئی ہیں tablets کے حوالے سے یہ دیکھیں صرف tablets آپ کے پاس show کرے گا and then company wise دیکھنا چاہتے ہیں for example ABC کے product ہمارے پاس کتنے ہیں وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ABC کے جو بھی product ہیں ان سب کی یہاں پہ آپ detail دیکھ سکتے ہیں and then اس کے علاوہ purchase system supplier کا purchase for example supplier آپ کے پاس آتا ہے ان کی purchase system آپ یہاں پہ نکال سکتے ہیں for example supplier سے آپ نے ایک چیز purchase کی ہے یہاں پہ select کریں یہاں پہ product آ جائے گا اس کی automatically price آ جائے گی جو آپ والد price میں رہی ہے اس کے علاوہ ان کا بھی آپ پورا record یہاں پہ save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ supplier کا یہاں پہ database پورا record product جو provide کرتے ہیں وہ contact number اس طرح customer کی سارے details بھی آپ سارے دیکھ سکتے ہیں in the next domain چیز آ جاتی ہے وہ daily sale کے حوالے سے آ جاتی ہے یہاں پہ for example آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آج کی sale کتنی ہوئی ہے یہاں سے select کریں اور today پہ select کریں check کریں جنہیں یہ ساری وہ sale ہے جو آپ کی آج ہوئی ہے یہاں پہ get total پہ click کریں تو یہ دیکھیں آپ کے بس یہ آگئی ہے اسی طرح اگر آپ مینے کی دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ month select کریں starting date اور ending date تک check پہ click کریں اور get total پہ click کریں یہ آپ کے پاس سارے sale آ جائے گی اسی طرح آپ مختلف دیکھ سکتے ہیں سال تک دیکھ سکتے ہیں پیچھے مختلف سال تک دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ آپ کے پاس آ جائے گی یعنی ایک سال کی اتین چار ماہ کی گھٹھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی پوری sale دیکھ سکتے ہیں and then stock issue میں بھی آپ کے پاس printed farm ہے for example آپ دیکھنا چاہتے ہیں dual stock جو 50 سے کم ہیں ان کی آپ کے پاس ایک report آ جائے print پہ click کریں گے اس کی ایک report بنی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی جس کو آپ printer کی مدد سے جس ایک click کی مدد سے print نکال کے customer کو دے سکتے ہیں جی کہ یہ product اب لے کے آئیں یہ والے ہمارے پاس ختم ہونے والے ہیں شاب میں